بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالجبار بھاٹیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام میں مختلف شخصیات کے حوالے سے مختلف ٹائم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں تو آج جس میں شخصیت کا ذکر آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں یہ ہیں زر تاج گل وزیر صحبہ ان کی شادی کیا رین شادی تھی یا لم میرج تھی ان کے میاں کون ہیں ان کے ساتھ کون سے وفاقی وزیر پڑھتے رہے اس کے علاوہ ان کی بیٹی کا کیا نام ہے انہوں نے ڈی جی خواہ میں صاحب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو کس طرح شکست دی اور پھر صاحب کا صدر پاکستان کے بیٹے کو کس طرح ہرایا اور آج کل کس شہر میں رہتی ہیں کون سا جو کپڑوں کا برینڈ وہ چلا رہی ہیں صاحب کا وفاقی وزیر زر تاج گل وزیر صحبہ جو ہیں یہ اگر اس کا ذکر کیا جائے تو یہ شمالی وزیرستان میں نومبر انیس سو اچراسی کو پیدا ہوئی وہیں پر بنو اور پھر میرن شاہ میں انہوں نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی مینوائل ان کا خاندان لاہور آگیا اور گڑی شاہوں میں انہوں نے اپنی پر ایجوکیشن مکمل کی وہیں پر انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا اور اس کے بعد ان سی اے میں انہوں نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی اور ان سی اے میں جب یہ اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہی تھی تو اسی دوران ان کے جو کلاس فیلو تھے صاحب کا وزیر مجودہ صدر ہیں پی ٹی آئی کے کے پی کے کے علی امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور صاحب وہی ہیں جنہوں نے مولانا فضل رحمہ صاحب کو اشکست دی بہت دبانگ شخص ہیں تو اس کے علاوہ یہ اسی یونیورسٹی میں ان سی اے میں یہ کٹھے پڑھ رہے تھے اسی دوران پھر انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا دو ہزار پانچ میں انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن سے تو اس کے بعد ان کی بشادی تو ذکر کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ذکر کیا جائے ان کی فیملی کا یہ تین بہنیں ہیں اور دو بھائی ہیں ایک بھائی ان کے دو ہزار دس میں لاہور میں خودکش حملہ ہوا تھا اس میں ہلاک ہو گئے تھے یہ کہتی کہ مجھے بڑا ناز ہے کہ میرا بھائی بھی جو ملک کی خاطر اپنی جان اللہ کے حضور دینے میں کامیاب ہوئے تو یہ وہ جیسے میں اکثر شیئر پڑھتا ہوں اپنے جو میرے آغازی جو ہیں یا شہید ہیں جو سرحدوں پر اس وقت مجود ہیں جس وقت رات کا اس پیر میں بھی لوگ کر رہا ہوں تو دیکھا ہوگا کہ میں چھت پر بیٹھا ہوں اس وقت تیجے بہت گرمی ہوتی اس وجہ سے میں چھت پر آگیا ہوں تو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے تو کے پی کے کی تو خیر بہت کربانی ہے بڑا سفر کیا انہوں نے کہہ لیں انگلش والا سفر بھی ان پر لگتا ہے اور اردو والا بھی سفر وہ دونوں سفر میں مبتلا رہے اور وہ انہوں نے وزیرستان سے اکثر خانہ بدوشوں کی طرح پھر وہ ادھر پنجاب میں یا پھر راولپینڈی اسلام آباد ان جگہوں پر آ کر رہیش رکھی یا پھر وہ پشاور اور اس کے آس پاس وہاں سے نکل کے آگے جب وہ یہ وہاں پر حالات کشیدہ تھے تو چلا بات کرتے ہیں پھر ان کی شادی جو ان کے میاں ہیں ہمائیوں ان کے ساتھ ہوئی تو یہ ہمائیوں کسی اور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ان کے کلاس فیلو تو نہیں تھے پھر رشتہ لے کے ہمائیوں کی بہن گئی اور ان کے خاندان والے راضی ہو گئے اور ہمائیوں کا تعلق ڈی جی خان سے ہے ڈی جی خان سے اور پھر ڈی جی خان سے ہی انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور پہلی بار دوزہ تیرہ کے الیکشن میں کھڑی ہوئیں تو دوزہ تیرہ میں جب یہ پہلی بار کھڑی ہوئی تھی تو اس وقت این نے ایک سبہتر کا یہ حلقہ تھا وہاں پر نون لیگ کے دوسرے نمبر پہ جمال لگاری صاحب آئے تھے اور تیسے نمبر پر زرتاج گل وزیر صاحبہ آئی تھی پھر دوزہ تھارہ کا الیکشن آیا اور حلقہ تھا این نے ایک سو اکانوے یہاں پر زرتاج گل صاحب کے جو مددے منقابل لوگ تھے وہ تھے عویس لگاری صاحب کا وفاقی وزیر صدر پاکستان فروق لگاری صاحب کے بیٹے اور جو دوسرے تھے وہ دوسر محمد خسا صاحب تھے صاحب کا وزیرعالہ پنجاب یہ تھے ان دونوں کو شکست دیں زرتاج گل کے ووڈ ان دونوں سے زیادہ تھے 89,817 ووڈ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئی تھی ان دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں تو ان کے جو دوسرے نمبر پر جو آئے تھے وہ عویس لگاری صاحب تھے چوبن ہزار پانچ سو اٹھالیس ووڈ لئے تھے اور تیسری پوزیشن سردار دوست محمد خسا صاحب کے حصے میں آئی تھی کہ انہوں نے لئے تھے 31,699 ووڈ یوں دونوں کے ووڈ ملائیں اور زرتاج گل کے ووڈ ملائیں تو برابر جا بنتے ہیں اور زرتاج گل نے ان دونوں کو بڑے بھاری ووڈوں سے شکست دی تھی اور ایمین نے بنی اور ایمین نے بننے کے بعد پھر وفاقی وزیر بنی اسی ٹائم دوزہ اٹھارہ میں پاکستان کے بائیسویں وزیراعظم عمران خان صاحب بنے تھے یہ وزیر بنی ان پر یہ بھی ایک الزام لگا تھا کہ ان کی بہن تھی شبنم گل ان کو انہوں نے نائنٹین گریڈ میں جو فیچر تھی اسیسٹنٹ پروفیسر تھی وہ اسیسٹنٹ پروفیسر یہ کہہ لیں یا اسیسٹنٹ پروفیسر نائنٹین گریڈ کی ان کو دوسرے شعبے میں انہوں نے جب ارجسٹ کروایا تو میڈیا کے واہ ویلے پر انہوں کو واپس جانا پڑا تو یہ ان کا یہ ایک سکینڈل سامنے آیا تھا اس کے علاوہ ایک اور بھی متناہدہ سی تھی اب جب ووٹ کاسٹ کر رہی تھی اس پر انہوں نے سائن کر دیئے تھے تو ان کا ووٹ وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا قومی اس عملی میں تو محترم ناظرین اکرام ڈی جی خان شہر میں یہ رہتی ہیں ان کی بیٹی ایک ہیں وہ ایک ہی بیٹی ہیں ان کی تو اس کے علاوہ جو انہوں نے یہ کام کیونکہ فیشن ڈیزائننگ ٹیسٹائل کی ان کی پاس ڈگری ہے تو انہوں نے اب ایک بوتیک بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی ان کے کئی بزنسزز ہیں مگر اونزی میں موما زارہ بوتیک کے نام سے ان کا جو بوتیک کا کام ہے وہ کر رہی ہیں اور ڈی جی خان سٹی میں یہ رہیش بزیر ہیں تو یہ تھا احوال زرتاج گل وزید صحبہ کا اور ان کے میاں کا ان کی بیٹی کا انیس سو چراسی کو پیدا ہوئیں اور پھر وہاں سے لاہورہ گی گڑی شاہو گڑی شاہو کے بعد ان سی اے یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز کیا اور دوہزار پانچ میں پقیدہ سیاست میں حصہ لیا دوہزار دس میں شادی کی اور دوہزار اٹھارہ میں ایم اینے بنی اور پھر واقع وزید بھی بنی وہ اپریل دوہزار بائیس تک اسی عدے پر فائز رہی اس کے بعد پھر عدم اعتماد آنے کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو ساتھ ہی ان کی وزارت بھی چلے گی پھر انہوں نے ستیفے بھی دے دیئے تھے وہ ایم اینے شب بھی چلے گی تھی تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات کیسی ہوتی ہیں اور کیسے نہیں ان کی سیاست کہاں تک پہنچتی ہے اور کہاں تک نہیں پہنچتی تو یہ تھا احوال ذرتاج گل وزید صاحبہ کا انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے خدا